بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے شلجم اور پالک بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی اس میں ہم نے لیے شلجم پالک پیاز ٹیمارٹر ہری مرچی شلجم ہم نے لیے ایک کلو اور پالک ہے ہمارے پاس دو ہم نے پیاز لی ہے اور ایک ٹیمارٹر چار سے پانچ جوے ہم نے لیسن کے لیے یہ ساری چیزیں کٹی بھی ان کو بہت بھاریک کٹنے کی ضرورت نہیں ہے رفلی آپ کٹ لیں اور سب چیزوں کو ہم ڈال دیں گے ککر میں بہت ہی ایزی آسان اور بہت ہیلڈی یہ ریسپی ہے شلجم ہمارے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے پالک کے بھی آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ بہت فائدہ ہے ککر میں ڈالنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ ایک چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ثابت زیرہ اور تھوڑا سا ایک گلاس ہم اس میں پانی شامل کریں گے ابھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ لال مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر اور نمک آپ اپنی ضرورت کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ابھی میں نے ہاف تی سپون اس میں شامل کیا ہلڈی میرا بیٹا ساست مجھے بہت تنگ کر رہا ہے بوائس کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی ہم نے ابھی ان کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے نمک آپ اس میں اپنی ضرورت کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آئل بھی شامل کر دیں گے ایک کپ اس کو ایک بار مکس کر کے تو اس کے لیے لگا دیں گے ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے رہ دیں گے پانچ منٹ اس کے لیے کافی ہے پانی تھوڑا ہی شامل کریں کیونکہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے اور شلجم بھی پانی چھوڑتے ہیں تو پانی کافی زیادہ ہو جائے گا اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں پالک بھی اور شلجم بھی ابھی ہم اس کی پانچ منٹ تک بنائی کریں گے اور بلکل ہمارا یہ جو شلجم اور پالک ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بس آپ نے اس کا پانی خوشک کرنا ہے جو اس میں پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم خوشک کریں گے میڈیم فلیم پہ آپ اس کو پکاتے جائیں بنائی کرتے جائیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ لگیں گے پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ اس میں جو سارا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بہت ہی ایزی یہ شلجم اور پالک کی ریسپی ہے اس میں کچھ بھی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی بس کٹنگ کریں گے سب چیزوں کی اور ککر میں ڈال دیں گے اور مسائلے ڈال کے اس کی بنائی کر لیں گے بہت ٹیسٹی یہ بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ابھی بس ایک دو منٹ تک ہم اس کی اور بنائی کریں گے اور جیسی اس کا اوائل نکلے گا تو ہم اس کو ایک باول میں ٹرانسپر کر لیں گے لاسٹ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے ثابت دھنیا بہت ہی یہ مزے کا لگتا ہے جیسے پکوڑوں میں ہم ثابت دھنیا شامل کرتے ہیں اس طرح ہم شامل کر دیں گے تقریباً ایک سے ڈیٹھ چمچ یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہماری یہ جو پالک اور شلجم بلکل ریڈی ہیں بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی آئل بین کا آپ دیکھ سکتے ہیں باہر آ چکا ہے ابھی ہم نے اس کے اوپر دھنیا ڈالا ہے سبس دھنیا سرب کریں اسے آپ تازہ روٹی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اللہ حافظ